السلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماورہ حسین پر تشدد کس نے کیا ماورہ حسین پر تشدد کے بارے میں جاننے کے لیے قائز آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا پڑے گی گھریلو تشدد کے شکار حواتین کے بارے میں ماورہ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی بہت سی حواتین دیکھی ہیں جو ظلم سہتی رہتی ہیں اور مضبوط ہونے میں اتنی دیر لگا دیتی ہیں کہ زندگی کے لیے سیاہ ترین داگ بن جاتی ہیں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کتنا ہوفناک ہو سکتا ہے جب ہم سکرین پر یا کسی ڈرامے میں یہ سب دیکھتے ہیں اتنا دردناک منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ماورہ نے یہی سب سارا کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ماورہ نے کہا کہ کسی طرح جذباتی زیادتی کا نشانہ بننے والی حواتین کئی بار اشارے کے باوجود اس طرح کی بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ رباداری کا مظاہرہ کرتی ہیں کیونکہ حواتین کے لیے ان سے نکلنا بہت مشکل ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح اس طرح کے محور سے نکلیں ایسا نہیں کہ وہ مسلسل ظلم سہتی رہیں کچھ لڑکیاں محبت کی حاطر یا پھر معاشرتی دباؤ کی وجہ سے یہ سب ظلم سہتی رہتی ہیں جبکہ ماورہ کا کہنا ہے کہ جب لڑکی پر ظلم ہو تو پہلے ہی لمحے اسے کھڑا ہونا چاہیے اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے حواتین کا ایک بڑا گروپ ہے جسے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کی بھی عزت نفس ہے وہ اپنے آپ کا بھی حیال رکھیں ضروری نہیں کہ وہ اگر کسی ایک انسان کے نکاح میں چلی جاتی ہیں تو وہاں ظلم و ستم سہتی رہیں بلکہ اگر وہ شخص ایسا ہے ٹاکسک ہے تو اس سے باہر نکلئے اپنی زندگی میں آگے قدم بڑھائیے اپنے ماں باپ کو بتائیے اپنے ریلیٹیوز کو بتائیے تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں جفار ڈرامے میں ماورہ نے زارہ کا کردار ادا کر کے یہ سب ان عورتوں کو سمجھایا جو مسلسل ظلم سہتی رہتی ہیں اور ظلم کی چکی میں پستے پستے اپنی حالت حراب کر لیتی ہیں اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہیں